حضرت امیر معاوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں ایک شہزادہ اگر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں گستان کی ریاست سے آیا ہوں میرا باپ پادشاہ ہے میں نے تورات اور انجیل میں اپنے رائیوں اور پادرین سے سنا ہے کہ آپ آخر زمان نبی ہیں میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لئے آ گیا وہ چلنے لگا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر توفہ اور حدیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے حضور نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور میں تیرا توفہ قبول کروں گا اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا سلطان میرا سمان چھ میل کے فاصل پر ایک جگہ پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ پیج دیں تو یہ حدیعہ لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدمات میں حضرت انس کا نام مشہور ہے یا حضرت زہد کا نام مشہور ہے لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی نہیں تھا حضرت معاویہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر چوبیس سال تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جاؤ اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ جو چیز تمہیں دے لے آؤ حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے حضرت معاویہ جب چلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو وہ چل پڑے جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا مسجد کے جوتا نہیں پینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چلو اور یہ شہزادہ جا رہا ہے میں اس کے ساتھ چلوں اب شہزادہ مشہ سے باہر نکلا حضرت معاویہ بھی نکلے عرب کی گرمی دھوپ ہے ریت ہے سہرا ہے جب باہر مدینہ سے نکلے حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کرلا میرے پاس جوتا نہیں تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے تو نوکر ہے تو غلام ہے میں شہزادہ ہوں میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں تو کمی اور نوکر ہے حضرت معاویہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے لیکن آئی تو حکم پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضرت معاویہ خموش ہو گئے اور چھے میل تک اس گوڑ سوار گوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دوپ اور ریت میں امیر معاویہ بھاگتے رہے چھے میل بعد اس کا پڑا ہو آیا اس نے حضرت معاویہ کو سمان دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمان لے کر واپس آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دوپ میں گیا تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا میرے تو پاؤں جلتے ہیں میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امد کا سب سے ایک بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابھی صفیان ہے سبحان اللہ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر چوبیس سال تھی پورے چونتیس سال گزر جانے کے بعد حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور سارے دنیا کے نصف حصے سے زائدہ پر حضرت معاویہ کو حکومت ملی اور تن تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی مقمران بنا حضرت معاویہ اور اسلاموں کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں دین مینے بعد فوج واپس آئی تو مبارک بات پیش کی گئی کہا امیر المومنین غسان فتح ہو گیا اور ہم چھ ہزار قیدی قید کر کے لائے ہیں سپہ سلار نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب وہ چھ ہزار قیدی پیش کیے گئے ان کی ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندے ہوئے تھے حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا جس شہزادہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہننے کے لئے جوتا نہیں دیا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے پہچان لیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہزادہ کو میرے میمان خانے میں لے آؤ ایک مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اپنے میمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے اس نے نہیں پہچانا کہ یہ میرا باب المومنین ہے باب المومنین ہے یہ حضرت معاویہ وہی پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا اس نے نہیں پہچانا جب ایک مہینہ بعد وہ جانے لگا تو معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا اب وہ رخصت ہوتا ہے دس ہزار درم معاویہ نے اسے حدیعہ کے طور پر دیئے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو صفیان ہے صفیان کا لڑکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نجوان اس کو میں نے پہنے کے لئے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے اب اس کی ہنگے شرم سے جھگ گئیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المہمنین آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے حضرت معاویہ نے فرمایا اے شہزادے ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کمی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں اس نے کہا میں شرمندہ ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا تیرا اخلاق یہ تھا کہ تُو نے مجھے جوتا نہ دیا شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تُو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتایا بھی نہیں میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا پہچان کر تجھے دس ازاد درم دیئے وہ ہزاروں کے تاہر ہونے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین میں نے بڑے بڑے مادشاہوں کے دربار دیکھے تیرے سے زیادہ کوئی حصلہ والا نہیں دیکھا مجھے جلدی کلمہ پر آ کر رسمان کر دیجئے اسی بات کو حضور نبیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلم من امتی معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حصلہ والا معاویہ ابن ابی صفیان ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں